موسیقی بیک ڈور نیوکتیوں کو لے کر جی ہاں کیا ہے یہ بیک ڈور نیوکتیاں اور کب سے کب تک کا جو کارکال ہے اس دوران کونسا ایسا کام ہوا ہے کونسا ایسے نیوکتیاں ہوئی ہیں جس پر کئی نہ کئی ایک لال نشان لگ چکا ہے جس کے اوپر اب خطرے مانڈ رہے ہیں اور اسف ان بیک ڈور نیوکتیوں پر بلکہ جو افسرات جو ادھکاری اس باب میں سے جوڑے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف بھی ایکشن ہو ایسی بھی تیاری ہے چونکہ ایک مہینے کا سمیں دیا گیا ہے سی ایس کے ذریعے سے کہ ریپورٹ تیار کریں اور جل سے جل اس کے ڈیٹیل دیں اگلی آدھے گھنٹے اسی پر آج باجت کریں گے کہ آخر یہ کیا ہے بیک ڈور نیوکتی کا معاملہ اور اس کے اوپر جو ایکشن ہوگا تو کون لوگ آئیں گے اس کے زد میں اور اس پر کیا کہنا ہے ان تمام سیاسی دلوں کا جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اس کے سٹیکھولڈرز رہے ہیں تو خبر یہی ہے کہ جو بیک ڈور انٹریز جو بیک ڈور نیوکتیاں ہوئی ہیں جو بیک ڈور اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس پر ہتھوڑا چلنے والا ہے اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ سی ایس جو ہے جو چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے تمام ویبھاگوں کو نردیش دیا ہے کہ وہ ایک مہینے کے اندر اندر اس کی پوری ڈیٹیلز تیار کریں اور یہ ڈیٹیلز تیار کرنے کے لیے ایک مہینے کا سمع ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو تنیار ہے یعنی دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار تیئیس تیرہ سالوں میں تیرہ سالوں میں ایسی کتنی بیک ڈور اپوائنٹمنٹس ہیں نیوکتیاں ہیں کون اس کے لیے ذبہ دار ہے کس نے نیوکتی کی کس پد پر کی اس کو لے کر تمام جو باتیں ہیں اس پر وچار ویمش اور اس سے خلاف ایکشن ہوگا اور جو کوئی بھی کانسرڈ ادھیکاری ہوگا اس پر بھی ایکشن ہو سکتا ہے یہ بھی سوتروں کے حوالے سے پتا چل رہا ہے تو اس پدے پر کہنا کیا ہے الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کا اس پر ان کی رائے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر کیا یہ قدم جو اٹھائے جا رہا ہے یہ بہتری کے لیے ہے یا انہیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ ٹھیک نہیں ہے یا منشہ ٹھیک نہیں ہے ان سے جانیں گے ہمارے ساتھ چار خاص ممار ہوں گے اس پروگرام میں جے کے ہیلی سپرام ٹائم ہمارے ساتھ ہیں سوفی محمد یوسف جو بی جے پی جو یوٹی وائس پریسیڈنٹ ہے جے پی جمعن کشمی یوٹی کے اور وریندر سنگھ سونو جی ہے پروگتہ ہے پی ڈی پی کے وریندر جی آپ کا بھی سواغت ہے سوفی جی آپ کا بھی سواغت ہے اور رویندر شرمہ جی ہے سینئر لیڈر ہے کانگریس کے جمعن کشمی کانگریس کے اور کچھ دیر میں ہم آشاء کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوں گے ایڈوکیٹ مظفر اقبال خات جو سینئر لیڈر ہیں جمعن کشمی نیشنل کانفرنس کے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے میں جاؤں گا سوفی محمد یوسف جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو سی ایس نے یعنی سی فیکرٹی جی نے جو یہ نردیش دیا ہے اس کا ارث کیا ہے دیکھئے ویشال جی یہ ایک بہت بڑا قدم ہے کہ جو لوگ جنہوں نے پڑا بھی نہیں تھا جو کسی ذمہ میں آتے بھی نہیں تھی ان کو نوکت کیا گیا ہے دوزار دس سے لے کے دوزار تیرہ تک یہ میں مانتا ہوں کہ ایک بہت اچھا قدم کیونکہ ایک غریب کو انصاف نہیں ملا آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی نوکریہ جب بھی انہوں نے اقدار سبالا انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے ٹھیکڈاروں کو بیکڈور انٹری سے لگا دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں جتنے بھی اوپسن انوالوں ہوں گے ان سے بھی پوچھنا چاہیے میں مشال جی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ستاسی کے بعد اٹھاسی کے بعد جب یہاں ملٹنسی شروع ہوئی اس وقت سے لے کے جاں چھونی چاہیے بہت سارے ایسے لوگ نکت کیے گئے جو ملٹنسی کے دباؤں پر کیے گئے ان کو بھی باہر کا راستہ دکھانا چاہیے مشال جی یہاں ہمارے چودہ لاکھ نوجوان جن کا کوئی نہیں ہے وہ بیروزگار ہاتھ تھلائی وہ بیٹھے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے انہوں نے اپنے ٹھیک داروں کو نکت کیا ہے یہ مروز سینہ کا اور ہمارے چیپ سیکٹری صاحب کا بہت بڑا قدم ہے ہم اس کو مبارک بات دیتے ہیں دو بات ہیں ایک تو آپ نے کہی 2010 سے 2013 تک 2010 سے 2013 نہیں 23 تک کی بات ہے دوسرا یہ کہ اٹھاسی یا نواسی میں اگر کچھ ہوا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کچھ لوگ اب نوکری پر ہوں گے بھی چونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاہد ان کا جو ریٹاریمٹ میں جانتا ہوں میں گراس روٹ کا کائر کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہاں ملٹنٹو نے بھی گورنمنٹ بلکل اس پر میں بات کروں گا ہمارے ساتھ رویندر شرمہ جی ہیں سیریلیڈر ہیں جمع کشمیر کانگریس کے رویندر شرمہ جی آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی یعنی کانگریس پارٹی جمع کشمیر کے جو پرشاسن ہے ابھی موجودہ اس کے اس فیصلے کو اس قدم کو کس طرح سے دیکھتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پہلے تو پتا چلے کہ کون بیکڈور ہیں کترے لوگ ہیں کس بیباگ میں ہیں اور کس قسم کے لوگوں کو بیکڈور یہ کہتے ہیں سوفی یوسف صاحب نے تو پتا ہو نہ ہو تعریف کرنی ہے اور بہت اچھی بات ہے یہ ستاسی سے کیوں نہیں اس سے پہلے کریں اور پورے جانچ ہونی چاہیے اور یہ حال تو وہی ہوگا آخر جو بلڈوزر کا حال ہوا ہے کیونکہ یہ تو بلڈوزر چلانے والی سرکار ہے جو لوگ ڈیلی بھیجرے کیا یہ ان کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن وہ تو اکاسٹ ہزار تھے دوزار چودہ تک جب ان کی سرکار کے ایک سال کے بعد کے آنکڑے آئے اور ایک لاکھ پانچ ہزار ہو گئے یہ جو بی جی پی اور بی جی پی کی سرکار تھی وہ کہاں دور سے بچ سکتے ہیں اور کن لوگوں کو ویکڈور کہا جا رہا ہے یہ تو ہمیں پتا نہیں اگر کوئی گیر کانونی اللیگلی لگا ہے الیجیبل نہیں تھا تو جرور کاروائی ہو لیکن پہلے پتا تو چلے اس پہ ہم کیا جواب دے کہ جو لوگ دوزار دس سے دوزار تیس تیرہ سال میں جو لگے ہیں چودہ لاکھ یہ کہتے ہیں آنکڑا کہیں ہو اور کنہ زیادہ انپلائیر کا پڑے لکھو کا اس سرکار نے لوگوں کی نوکریوں چھیننے کا کام کیا ہے اور نوکری دینے کا کام کوئی نہیں جو پوسٹیں دو سال سے انہوں نے لکھا کہ جو پوسٹیں کھالی رہیں گی وہ عوالش ہو جائیں گی کئی پوسٹیں دوزار سال سے کھالی ایڈوٹائز نہیں ہوئی آنکڑا کا کیا قصور ہے جو پوسٹیں ایڈوٹائز ہوئی تھی اس سرکار نے وہ تمام پوسٹ کو جو ہے وہ باپس بلا کے اس ایڈوٹائزمنٹ کو کینسل کر کے آپ کہتے ہیں دوبارہ ایڈوٹائز کریں گے انہوں نے نوکلیت چھننے کا کام کیا ہے جو انیمپلائیڈ انجینئرز جو ہے وہ سیلف ہل گروپ سے کام کرتے تھے ساڑے پہنزار ان کو انیمپلائیڈ کیا ہے یہ یہی کام کرتی ہے یہ سرکار بیروی رکیٹنگ نظام جو لوگ میں کہتا ہوں جو لوگ بلکل گلت جائے لگی انہوں لگے ہیں کوئی سپارش کے نام پہ تو اس طرح سے ان کی جاچ ہو لیکن کئی لوگ جو نیڈ بیس اتنے سالوں سے کام کر رہے تیرہ سال تو آج تک ان کی سرکار کو نو سال ہوئے آج نو سال کے بعد آپ کسی کے بچوں کی روزی روٹی چھن لوگے تو کونگریس کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں جاچ ہونی چاہیے کچھ تو ٹھیک ہے لیکن اب کہیں نہ کہیں ایسا تو ہی ہے کہ اس سے نوکلی چھننے جیسے مابلات آ رہے ہیں سوفی محمد جی تھوڑا سی صبر کیجئے گا میں آپ کے پاس آؤں گا پہلے فرس ٹی ایکشن لینا چاہتے ہو پہلے اس وشہ پر پہلی پرتکریہ سب کی لیے لوں برندر سنگھ سنو جی ہمارے ساتھ پہلے پی ڈی پی پروکتہ ہے برندر جی کیا کہنا ہے پی ڈی پی کا اس پر جی دیکھی ایسے ہے کہ اگر کوئی لیگل اپائنٹمنٹ ہوئی ہے جا مان لی بیک ڈور انٹری کی بات ابھی ہو رہی ہے کی بیک ڈور انٹری کی گئی پہلی بات تو یہ بتانی چلے گا اب یہ کچھ جانچ ہوگی تو پتا چلے گا بیک ڈور کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن میں پانچ گز دو جار انیس لے کے آج تک کہتا ہوں کہ جتنی فرنٹ ڈور انٹری جی کرپشن کے تحت جمہو کشمیر اس کے اندر ہوئی ہیں اس کے اوپر کون جانچ کرے گا یہ کھل پوسٹ ایڈورٹائز کرتے ہیں سرویس سیلیکشن بورڈ کی لوگ لائنوں میں لگتے ہیں فارم بڑھتے ہیں فیز جمع کراتے ہیں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں eligible جو candidate ہوتے ہیں لیسٹ نکلتی ہے صبح تو شام کو لیسٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں جس میں داندل ہوگی اس میں چوری ہوگی وہ کتنے لیسٹیں ہیں چاہے وہ فائر امرجنسی کا سکیم ہے چاہے پی ایسای کا سکیم ہے چاہے فائننشل اکاؤٹ اسسٹنٹ کا سکیم ہے اور کتنے بھی سکیم ہے آپ نے تو پچھلے پانچ سالوں میں صبح نوکری ایڈورٹائز کی لیسٹ نکلی تو شام کو کرایش ہوگی آپ مجھے بتائیے کہ پانچ سالوں کی وہ جہاں چاہ آپ نے کوئی کروائی ہے جہاں چاہے تو اور بہت ساری ہونی چاہیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی لیگل اپائنٹمنٹ آئے تو اس کے قلب کار کوئی نہیں جائیے مریندر جی میرا سوال پر یہ ہے ایک سوال پر آئی ہے یہاں پر آپ جو آپ جو باتیں اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک وشاہ ہے اس کو بھی ایک ستان ملنا چلے لیکن پہلا جو آج وشاہ جو ہے ڈیبیٹ کا وہ یہ ہے کہ سی ایس تا یہ جو کہا کہ دو ہزار دس سے دو ہزار آہ تئیس تک ٹھیک ہے تو اس پر جو باتیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ تیرہ سال تو تیرہ سال کے کارکال میں کون آتا ہے دو ہزار آہ دس دس سے دو ہزار تئیس تک تو تئیس کا مطلب کیا ہے کہ پچھلے تو کئی ورشوں سے یا پھر اس ٹینور میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آپ کی پارٹی میں سرکار میں تھی دوسری پارٹیاں میں کئی نہیں کئی سرکار میں رہی ہیں تو کیا اس کو لے کر سوال اٹھ رہا ہے بلکل بلکل دیکھیں ایسے آئے کہ اگر ہم سرکار میں تھے تو ہمارے ساتھ بارتی جنتہ پارٹی سرکار میں تھی سرکار میں بی جے پی بھی تھی لیکن میں جا کہہ رہا ہوں یہ ایک کلاس آپ نے کہا ہے کہ اس پر ڈبیٹ کیجئے جو الیگل اپائنٹمنٹ ہو چکی ہیں آپ اس پر کرنا چاہتے ہیں جو برتی ہو چکے جہاں گروڑمنٹ امپلائی ہو چکے ہیں ہم میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی بھی جان جو نہیں چاہیے کہ جن لوگوں کی لسٹیں کوئیش ہوئی ہیں جن لوگوں نے انتظار کیا تین تین سال اس میں کس نے داندل کی ہے کتنے نام جو سوفی یوسف صاحب کی پارٹی کے لوگوں کے نام آئے ہیں نا جو خرور کے ڈی ڈی سی میمبر تھے کیا وہ جانچ کہاں تک پہنچی ہے ہمیں بتائیے اس جانچ میں بہت سن لیجئے اس جانچ میں آپ نے کس کو بکڑا ہے کس کے خلاب چار شیٹ کی ہے پانچ سال تو آپ کو بھی دیکھتے ہو گئے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کسی نے غلط کیا اس پس جام فلنی چاہیے اس کا بچہ یہ ہے کہ پی ڈی پی سپیٹ کرتی ہے پی ڈی پی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پانچ ورشوں میں بھی یعنی دوہزار تیویس بایس اکیس بیس میں بھی جو ہوا ہے جس میں خود ابھی وہاں پر پرشاہ سن جو ہے وہ الگی کا پرشاہ سن چل رہا ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پی ڈی پی کہنا چاہتے ہیں اس دوران بھی ہوا جس کے ذمہ دار کون ہے یہی سوال ہے نا آپ کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پی ایس ای کا سکیم ہے جب مان لیجئے فائر این امرجنسیز کا بچے جو ہیں ان گھنوں نے ال جی صاحب سے مانگ کی ال جی صاحب نے کہا ہے ایڈوکٹ مزفر اقبال خان صاحب ہیں این سی کے پروکتہ ہیں مزفر اقبال صاحب آپ نے مجھے لگتا ہے کہ خبر آپ تک ضرور پہنچو گی کہ سی ایس نے یہ جو دریکٹیو دیا ہے تمام ویباغوں کو دو ہزار دس سے دو ہزار تیس تک جیتے بھی بیک ڈور انٹریز ہوئی ہیں اس کے خلاف ایکشن ہوگا ایک پینے کا سمیہ دیا گیا ہے کہ آپ ڈیٹیلز دیجئے لسٹ تیار کیجئے اور نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا بلکہ جو آفیس رار اس کے لیے زیبہ دار ہوگی جنہوں نے پتر یعنی لیٹر اپورپنٹ لیٹر ایشو کیا گیا ان کے خلافی کاروائی ہو سکتی کیا رییکشن آپ کا انسی کا اس پر دو ہزار دس سے دو ہزار تیس دیکھیں گشال صاحب میں اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے کہ دو ہزار دس سے لے کر آج تک دو ہزار انیس کے بعد تو کوئی سیلیکشن ہوئی ہی نہیں کیونکہ ہر سیلیکشن جو تھی وہ کرپشن کا بہنٹ چڑ گئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایک لسٹ بھی ایسی نکلی ہوگی جس میں یہاں کے کسی آدمی کو روزگار ملا ہوگا اس سے پہلے جو روزگار ملا ہے یہ تو ہو گیا اب ہر ایک کو اس کا مطلب ہے کہ میں ہی بلکل ٹھیک ہوں میرے سے پہلے جتنے تھے وہ سب کے سب جو تھے وہ کالے تھے لوگوں کو روزگار اگر ملا ہے تو سیلیکشن بورڈ کے تھو ملا ہے اب اس کو بھی آپ کہیں گے آپ لیجیل ایکشن کوئی آج تک مجھے ایک بتا دے کہ انہوں نے کسی ٹاوپ کلاس بیروکریٹ کو جس سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا جس کے خلاف کرپشن کے ایلیکیشن تھے اس کو انہوں نے سینکشن تک بھی دی ہو ہائی کورٹ میں پٹیشنی پنڈنگ ہے کہ گورمنٹ سینکشن دے دے ان کرپٹا فیسروں کے خلاف جنہوں کے خلاف اسٹیبلش ہو گیا انویسٹیکیشن نے کیا مجھے یہ بتاؤ یہ ایک دھون جونکنے کا طریقہ ہے اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا کیونکہ بے روزگاری بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھ گئی یہاں کچھ دینی پائے ترقی ہونی پائی امپلائیمنٹ ملنی پائی اب لوگوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ جو پہلے لگے ہیں وہ غلط لگے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا لوگ اتنے بے وکوف نہیں ہیں کہ آپ یہ کہو گے کہ نہیں جو پہلے جو آپ کو امپلائیمنٹ دی بھی ہے وہ بھی غلط دی ہے اس سے لوگوں کو آپ پہلے سینکشن تو دیجئے چیف سیکریٹری صاحب کے آفس میں چیف سیکریٹری صاحب کے آفس میں کتنے آئی ایس آفیسروں کی سینکشن کی فائل پڑی ہے سینکشن نہیں مل رہی ہے ہائی کورٹ نے پیٹیشنیں کی ہیں انہوں نے کہ سینکشن دے دو ہائی کورٹ کے دویزن ڈنچ نے ڈریکٹ کیا کہ سینکشن آکارڈ کرو اس چوری کے میں ایک بریک لینا پڑے گا تمام اہمانوں کی لے لیے تمام پارٹیوں سے پی ڈی پی سے کانگریس سے ڈنسی سے اور بی جے پی سے بھی اس کے بعد میں سوفیدی آپ کے پاس ہوں گا بریک کے بعد آپ کو جو بھی کہنا ہے ان کے جواب میں وہ کہی گا بریک کے بعد نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دھار بھی رفتار بھی میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ آئیے خبروں کو دیکھتے ہیں فٹا فٹ انداز میں جی ٹوئنٹی بیتک کو لے کر سرنگر میں سرکشہ کڑی لال چوک پر انس جی اور اس او جی جوانوں نے سنبھالا مورچہ ڈل لیک اور آس پاس مرین کمانڈو ستینات جگہ جگہ کی جا رہی چیکنگ جمہو کشمیر پہ ہونے والی جی ٹوئنٹی کی بیتک کے لیے پورے پردیش میں سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی گئی ہے ساتھی پنج میں بھارت پاکستان نیانترل ریکھا سے سٹھے علاقوں میں سرکشہ کے خاص انتظامات کی گئے ہیں یہاں بڑی سنکیہ میں سرکشہ بلو کے جوانوں اور عدی کاریوں کے تینات کی گئی ہے ساتھی سبھی مکہ مارگوں پر ناکے لگا کر گشت بڑھا دی گئی ہے اس اس بی نے سرکشہ بلو اور خفیہ ایجنسیوں کے عدی کاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی اور سرکشہ ویوستہ کے سمکشہ کی پاکستان اور پاکستان پرستاتنکیوں کے اور سے لگاتار گسپیٹ کے پریانس کے جا رہے ہیں اور ان کے نشانے بریک کے بعد پھر آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین جے کے ایل ایچ پر جے کے ایل ایچ پرائم ٹائم آج وشہ یہ ہے کہ جو بیک ڈور نیوکتیاں ہوئی ہیں بیک ڈور اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں یعنی سرکاری اپوائنٹمنٹس سرکاری بھرتی نوکری اس پر ہتھوڑا چلے گا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جو بات آئی ہے یہ جو قدم اٹھایا ہے وہ سی ایس کے سٹیٹمنٹ سے بات سامنے آ رہی ہے جو چیف سیکرٹری ہے انکواری مہتہ جی ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام جو بھاگ ہے جہاں پر بیک ڈور انٹریوی ہے دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار تیس کے بیچ ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور جن افسران نے یہ نیوکتیاں کی ہوں گی ان کے خلاف بھی کاربائی ہو سکتی ہے اس ہوتروں کے حوالے سے خبر ہے میرا سوال اب سوفی بہنجی آپ کے پاس میں آ رہا ہوں مجھے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر یہ جو ریپورٹ ایک مہنے میں آنے والی ہے یہاں پر جو دوسری پارٹیاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نوکری دے تو سکتے نہیں آپ نوکری چھننے کی جو ہی پہل کی طرف بڑھ رہے ہو یہ وپکش کا کہنا ہے کیا جواب ہے آپ کا میں ان تینوں بھائیوں کو جو ہمارے چنل میں اس وقت موجود ہیں مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی اس کا سمرتن کیا ہے اب یہ لوگوں کو دھارک میں رکھتے ہیں لوگوں کو بیوکو بنانے کی پھر سے ساجش ہو رہی ہے میں اپنے کانگرس کے مطر سے جو میرے بھائی ہیں میں ان کو عزت کرتا ہوں میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے لگائے تھے آپ نے اپنے ووٹ بینک کے لیے کہا کہا کہ جاؤ آپ کی نوکری ہو گئی تو پھر آپ نے ان کو عید کے دن اور خولی کے دن ایک ایک ہزار روپیا دے دیا ہے بھاردیا جندہ پارٹی کے نرندر موڈی یہ ہماری جو پرائمیسٹر ہیں انہوں نے ان کیجور لیبر ایک ایسٹھ ہزار کی بات انہوں نے کی ان کو آج نو ہزار روپیا سیلری اکاؤنٹ پہ جاتی ہے وہ بھاردیا جندہ پارٹی نے دی ہے اور انہوں نے دوسرے میرے ساتھ اس پہ جواب لیتا ہوں اس پہ جواب لیتا ہوں جی جی نوید شرمہ جی جواب دیجئے جی سوفی صاحب کو جائر انداؤدہ نہیں ہمارے ٹائم میں ان کا سارا جو ایریر تھا تنخواہ کا تنخواہیں تو بڑھتی ہیں وہ اکی سو پہ لگا کچھ تیسو پہ لگا آج ان کو اوزار کے ساتھ اوزار ہے بڑی کلیویت میں آپ نے وعدہ دیا تھا آپ کو آنے دو اوزار چوٹہ میں آپ کو پکا کریں گے دس سال سے وہ آپ کے دفتر کے بچارے پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کے لاتھییں چلتی ہیں ان کو بڑی امید تھی آپ پکا کرتے تو میں مانتا کہا جاتا ہے کہ پیشلی سرکاروں کا پاپ ہے ہم نے سکیمیں چلائی پی ایچی کی بیجلی کی وہ لوگ خمبوں پہ مر رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں ان کی تنخواہوں کا ایریر نہیں تھا آج بہتر مینے کی تنخواہ جو ہے یہ ڈیلی بیجر ڈیڈ بیج آپ کی سرکار میں ان کا سیوٹی ٹو مانس کی تنخواہ جانکاری ہے کہ بکایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ ان کے اوپر بلدوز چلا ہوگے پکا تو کر نہیں سکے آپ ان کو اس جملے میں کس کو کہتے ہو پہلے یہ پتہ کسی سوال اسی سوال پہ پچھنا چاہوں گا سوفی جی سوفی محمد جی سوفی محمد جی سوفی محمد جی سب اپنی اپنی بات رکھی ہے مجھے ان تینوں کا جواب دینے تو دے دیجئے اسی سوال کو آپ کے آگے بڑھا رہا ہوں کی بیک ڈور کا مطلب کیا ہے وہ یہ جان نا چاہتے میں بتاؤں گا سب میں بتاؤں گا آپ میں نے پہلے بھی بولا آپ نے تینوں ساتھیوں کو جی رویندر جی یا آپ اسے کسی کا speaker آ رہ رہے ہیں پھلیز اس کو آف کر دیجئے آپ اپنے gadget میں جو headphone ہے یا earphone اس سے آواز سنیں وہ بہتر رہے گا جی سوفی بڑھ بڑھ یہ کٹ گیا تھا جی مریندر جی میں آپ کے پاس آتا ہوں سوفی جی کہ آواز تھوڑی گھڑ بڑھ ہو رہی بڑھ بنیادی طور پر پیڈی پیس کا سمرتن کرتی ہے کیا بنیادی طور پر پیڈی پیس کا سمرتن کرتی ہے نہیں کرتی ہے دیکھئے ایسے ہے کہ ہم نے پہلے کہا ہمارا شروع سے ماننا تھا جب سے پارٹی بنی ہے کہ حق دار کو حق ملنا چاہیے جب ہم نے انہوں نے کہا کہ جنتہ پارٹی کے پرائم نیسٹر میرے بھائی یہ آپ بات سمجھ یہ کہ نیرندر موڈی صاحب اس دیش کے پردان منتری ہیں دوسری بات آپ نے جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے بتائی جو بیک ڈور انٹری کے تحت آپ کے ڈیلی ویجروں کے اوپر کاروائی کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ نے لارا دیا تھا کہ آپ کو پکے اگر کسی ساتھ نبائی ہو مجھے بتاؤ بات جنتہ پارٹی نے جمہو کشمیر میں کس کے ساتھ نبائی ہے بھئی آپ نے جانچ کروانی ہے کروائیں لیکن جانچ اس کی بھی ہونی چاہیے جو آپ کی پارٹی کے فارمر ایم ایل سی نے آپ کی ایک بڑے نیتہ کے الجام لگایا تھا پریس کانفرنس کر کے کی ایک ریٹ کی ٹرالی میں پھرانے آدمی کا پی اینہ لینے جاتا ہے اس پر سرکار کہاں ہے اس کی جانچ آج تک کیوں نہیں ہوئی کیوں تیرے جار کی پہلی جمہو شہر کے لگوں کو دس جار بھی ملی وہ ساتھ آزار کس نے کھایا آپ نے تیرے جواب دیں آپ نے بلڈوجر کے نام پہ آپ نے بلڈوجر کے نام پہ لوگوں کو گروہ سو جار کے پھینک دیا آپ نے جو سوالات اٹھائیں ہیں اس کا جواب لے لیتے ہیں سوفیدی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تھوڑا سب مظفر جی کے پاس جانا چاہتے ہیں مظفر جی کچھ اور پوائنٹ سامنے آگئے ہیں کیا یہ بنیادی طور پر بات صحیح نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایک ایکشن ہونا چاہی ہے کہ کیا اس کا شکار کون لوگ ہو جائیں گے در کس بات کا ہے مظفر صاحب مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جی ہاں بولیں بولیں مجھے لگتا ہے میری آواز آ رہی ہے آپ بالکل آ رہی ہے بولیں مجھے لگتا ہے ویشال صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا ایک نیا طریقہ نکالا گیا ہے اگر یہ ڈیلی ویجرز کے اگینس ڈائریکٹڈ ہے تو یہ تو سراسر زیادتی ہے میں بتاؤں آپ کو ہمارا جو جمہو کشمیر ہے یہ ایک ہلی ٹیرین ہے اس میں جو شہر ہے سرنگر اور جمہو دو سیٹیز ہیں جہاں آپ مین کر سکتے ہیں وارٹر سپلائی الیکٹریسٹی سپلائی یا ایسنشن سرپسز جتنی بھی ہیں جو پہاڑی علاقہ ہے آپ اس کو دیتے کیا ہیں کبھی چھے مہینے سال میں ایک مہینے کی تنفاہ دے کر پورا سال اس سے آپ پائپ ٹھیک کرواتے ہیں وہ پائپ کی سپلائی چلاتا ہے اور اس کے لیے آپ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اس نے آئی ایس پاس کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے اگزام لینا ہے ٹھیک ہے وہ وہاں کا جو لوکل افیسر ہوگا اس کو پتا ہے کہ کان آدمی ایفیکٹیولی اسنشن سرپسز کو چلا سکتا ہے اگر یہ اس کے خلاف ہے تو یہ تو سراسر غریب پر زیادتی ہے ظلم ہے ایک تو آپ ان کو تنفاہ نہیں دے پائے پرمنٹ ان کو کرنی پائے آپ کی سکیم ساری ٹھپ جو ہے انہیں چلائی ہیں ہاں اب مجھے یہ پتا نہیں کہ یہ انکواری کس کی ہے اور رہا سوال جو باقی ایمپلائیمنٹ ہے پرمنٹ وہ تو سرو سرور سلیکشن بود اگزام کوالیفائی کر کے آئے پھر میں جج بنا دو ہزار دو میں میں نے تو پی ایسی کوالیفائی کیا تھا ہم کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ بیک ڈور انٹری ہوئی ہے ٹھیک ہے سوال یہ اٹھا رہے ہیں ویپاکچ ہو سکتا ہے ویپاکچ اپنے طریقے سے سوال اٹھا رہا ہو کہ جی آپ دیلی ویٹرز کی نوکری ختم کرنا چاہتے ہیں روزگاہ ختم کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں ویشال جی کیجوے لیورز کی کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارے کانگریس کے مطر نے کہا کہ کیا یہ کیجوے لیورز کو نکالیں گے ہم نے کہا کہ نہیں ان کو نوہزار روپیہ ہم نے ہی دلوائے ہیں پرمنٹ دوسرا میں پی ڈی بی کے مطر سے کہنا چاہوں گا جو آپ نے پچیس سو بیک ڈور انٹریہ جمہو کشمیر بیک میں کی آپ کی سیم صاحب آلے تو اس پہ جانچ نہیں ہونی چاہیے کوٹ میں کیس نہیں چل رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ اس میں ساتھ تھے اس سرکار میں آپ سن نہیں تھے میں کہتا ہوں کہ اگر دلت ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے وہاں آپ کی کون سر کے مہمبر تھے آپ کی کون سر کے مہمبر تھے نا نہیں بے کہتا ہوں مجھے بتائیے نا آپ نے کہا پچیس سو انٹریہ بیک ابھی آپ نے کہا مجھے بتائیے اس کو اس کو ثابت کیجئے سرکار میں کیوں شامل تھیں ارے میری باکھی جب آپ نے ہو آپ کی کرپ شن کی ج새گتا مثال ہے آپ کی کرپ شن کی전ے زیادہ مثال ہے ہے آپ کی کرپشن کی آپ کے کرپشن کی تنٹی کیشن دے رہا ہے آپ کی پارٹی مجھے آپ بتائیے مجھے آپ مجھے بتاؤں نا آپ نے جبو کشمیر کو بیچا ہے سو کروڑ روپے کون کھا گیا ہندری ہندری انفرسٹیکچر کہاں ہے آپ کیوں ساتھ چار سار اس کے ساتھ مجھے بتائیے آپ اسے پارٹ میں کیوں بیٹھے تھے سوال یہ ہے کیا ایک جھوٹ برابر دو یا تین جھوٹ ہو سکتا ہے کیا یا ایک غلط ہو سکتا ہے کیا بنیادی طور پر میں جو سوال کر رہا بنیادی طور پر یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر غلط ہوا ہے تو اس کے چھاند بھی ہو اور ایسا نہیں ہے کہ وہ وہ جو ٹائم اسپین آپ دیکھئے دو ہزار دس سے دو ہزار تئیس صحیح رہے ہیں جو آپ نے کہا ہم نے بلیادی طور پر کہا کہ جو جو اللیگل ہے جی اس کو کون ڈیفینڈ کرے گا چلی جو اللیگل ہے اسے کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا لیکن یہ سیاست ہے سیاست میں ہر قدم کے پیچھے بھی کچھ سوچ ہوتی ہے جو اس کے سمرتن وہ ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ سوچ ہوتی ہے جو بروت کرتے ہیں ان کے بھی کچھ سوچ ہوتی ہے یہ سیاست ہے بہت شکریہ آپ تمام اہمانوں کا اس خاص پر اپنا اپنی بات ساتھ رکھیں کے لئے پر وچار رکھیں کے لئے فیلحال ہمیں دیں اجازت اور آپ بنے رہنے ہوئے تھے جے کے ایل ایچ کے ساتھ جاوسکار